اسلام علیکم نظر چوہان آپ کے ساتھ پورٹس نیو جرسی سے رابطے میں جیسے کہ میں نے کل کے وی لوگ میں بتایا تھا کہ یہ معاملات سارے ایک بہت بڑے ہولیسٹک ایک بہت بڑے سفیر میں ہو رہے ہیں ہماری تو بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور کہاں ہم میں تری منپولیشنز اور کنٹرولز پہ چلے جاتے ہیں ابھی میں علیم خانک کی ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی دیکھ رہا تھا کہتا ہے میں جی ایک دکاندار ہو کے ان کے ساتھ لڑا بڑا کمال ہے مطلب اس کی کرپشن اس کے نیب میں کیسز کس نے ختم کیے جی ایچ کیوں نے ختم کیے یہ سارا اس وقت لڑائی ڈائریکٹلی میٹیریلزم یا بدی ورسس نیکی کی پرنسپلز کی ہو رہی ہے بیری سٹریٹ قدرت اپنا رنگ دکھا رہی ہے یہ خود اپنے جال میں بھس رہے ہیں آپ دیکھیں آج چیف جیسٹس نے بہت اچھا کہا کہ آپ کو تو جناب ادھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بلایا تھا آپ کہہ ہی نہیں اپوزیشن نے اس کا بائیکارٹ کیا آپ کو نیشنل اسیمبلی کی کمیٹی میں بلایا گیا آپ نے اس کا بائیکارٹ کیا وہی میرا کل والا فلسفہ جو میں نے کہا تھا کہ آپ باقی ادارے کوئی انٹریسٹ نہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پھر جو جب وہ لوگ آ کے ڈسینس لیتی ہیں پھر ان کی آئینی اخلاقیات اور ان چیزوں کو چیلنج کیا جاتا ہے بہت ہی عجیب بات ہے میں اپنا ایک انیلیسز یا اپنی ایک سینگ سورٹ آف کوٹ کر رہا تھا آٹھ سال پہلے میں نے فیس بک پہ کی تھی اور اب پھر آئی لفٹیڈ اٹ وہ فیس بک والے بتاتے رہتے ہیں تو وہ تھی کہ آن سکروٹنی آن سکروٹنی نتھنگ is رونگ اور رائٹ it is moral and immoral very simple اب سپریم کورٹ میں بات ہونی ہے کوئی law show کی نہیں کسی چیز کی نہیں moral and immoral آج یہاں ڈپلومیٹ ہیں واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے ایک بڑے میرے دوست ہیں وہ مجھے بھیج رہے تھے کہ حضب اللہ کے نصر اللہ نے کہا ہے نصر نے کہ جناب عمران خان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں in bashing west against russia تو میں نے کہا یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے میرے لئے حضب اللہ کہہ رہا ہے بھی کہہ رہا ہے تو اس لئے آپ عمران خان کی ٹوئی ماریں west ٹوئی ماریں west کے professor یہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں بیٹھے top intellectuals and professors یہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو ووٹ ملا تھا جس بات کا وہ صرف تین چیزوں کا ووٹ ملا تھا ٹرمپ کو ایک ووٹ ملا تھا ٹرمپ اور گوروں نے ووٹ دیا تھا اور گورے ابھی تک اس پہ قائم ہیں ایک بات تھی کہ جی آپ یہ جو پنگے بازیاں دست اندازیاں ہیں دنیا میں یہ انگل بازیاں بند کر دیں گے وان فائن ٹو آپ امیگریشن بلکل خطہ مدد کر دیں گے ان بورڈر سیل کر دیں بلکل یونائیٹ سٹیٹس آف امریکہ کے نمبر تری ہر ایک چیز امریکہ میں لائیں منفیکچرنگ and everything let us survive on our own foot or feet اور یہ ساری بقواس یاد بند کرتے ہیں and that is ٹرمپزم ٹرمپزم کو بیٹ کرنا بہت اکھا ہو گیا ہوئے جو بائیڈن کے لیے کسی کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں ایسے ایسے لبرل ڈیموکریٹس میں نے دیکھے ہیں جو ٹرمپ کی تصویروں کو چوم رہے ہیں چوم رہے ہیں what is ٹرمپ کچھ بنی اہمی عورتوں کو انگلے کرتا ہوتا تھا and اس طرح but it took a principal stand issue is what stand you take یہ یوت جو ہے یوت آپ دیکھیں کہ مریم وغیرہ نے نوازشی وغیرہ نے ایک یوت کو میسیج دیا پنتالیس گروڈ کی گھڑی کا وائی ایسیل کے بیک گوچی کی پتلونے اور بوٹ اور یہ وہ اوکے فائن انہوں نے کہا جی کہ یہ کمپیٹیشن اور تقلید اور کنڈیشننگ آپ بھی ادھر آئیں کوئی پہنچ سکا ادھر وہ رول گئے اب انہوں نے کہا یار یہ کیا کریں یہ تو ادھر تو یہ فیلڈ تو بڑا بدماشی کا ہے گھنڈا کر یہ جو علیم خواہ بتا رہے ہیں صرف اس کے پاس ایک میڈیا چینل ہے I wish میڈیا چینل کوئی خیر اے آر وائی وغیرہ doing a good service کوئی نیوٹرل قسم کے بھی ہوں جو کوئی نیوٹرلیٹی کی objectively بات کر سکے میں آپ کو بتاؤں فلسفے کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے مجھے بہت زیادہ grip ہے فلسفے میں یا باقی معاملات میں صرف دو ہی sides ہیں right and left کوئی اور side نہیں ہے وہ پھر center of the right extreme left اس طرح کی کہیں گئی ہیں ٹھیک ہے جی left is based on on materialism and progressiveness on base of that and liberal جی ازادیاں right is based on کہ existentialist policy یا realism پہ believe کر رہا ہے یا جین پال ساتھرے وغیرہ نے کہا ہے کہ چیزیں exist کرتی ہیں یہ تو ہے یا اکھار طولے نے جیسے ناؤ کہا ہے ہم روحانی لوگ right میں fall کرتے ہیں right کی پھر extreme sides بھی ہیں جس میں religions کو آپ اس سے نکال دیں پھلحال صرف moral اور immoral کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں آج left والے کدھر ہیں میں communism کو بھی left میں ڈالتا ہوں capitalism کو بھی left میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے religions کو میں right میں بلکل نہیں ڈالتا ایک moral stance ہے اب دیکھیں ڈرمپ نے آکے دو states میں abortion بند کروا دی ٹھیک ہے نا جی اندازہ لگائیں اوہ امریکان وقت لگ جائے گی اوہ عورتان ٹیڈی نکل آن گیاں جال دین گیاں کچھ نہیں ہوا you will have to fall back to the laws of nature جناب نواز گھانڈا کہہ دے کہ میں ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوا تھا میں لوار دی پتھیج پیدا ہو ایسی پھر آپ بناتے رہیں اس سے وہ کلیبری فانڈ یا باقی فراڈ فروٹ جترے ہیں ایسا بلکل نہیں میری کل صوفی رستمانی صاحب سے بھی دھوڑی بدنزگی سی ہوئی میرے ساتھ ڈائیلاؤگ میں سوفی صاحب بھی یہ چیزیں بڑی دیکھتے ہیں ستحی لیول ہنے ہو جائے گا فوج نے کر لینا انہوں اے نہیں کرن دینا کسو نیڑے کے اللہ میاں دیکھیں میں کیسے چیزوں کو دیکھتا ہوں ایک چیز ہے اوپر سے آپ نیچے گرار رہے ہیں اچھا بال ٹو بال کمنٹری والے یہ کہیں گے اس وقت آکے محمد صدیق نے اسے پکڑنے کی کوشش کی اس وقت آکے فلاں نے پکڑنے کی کوشش کی کرپشن گند نواز گانڈا فضلو ڈیزل اور ان لوگوں نے کیا ہے اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں پھر یہ کائنات جونسی ہے یہ کنٹرول لیس ہے پھر قدرت کا کوئی رول نہیں ہے پھر کرما وغیرہ بلکل بکواسیات ہے پھر چھوڑ دیں یہ روزے شوزے رکھنے پھر بلکل اپنے آپ کو محمد کے امت ہی نہ کہے میں آپ کو بتا دوں میں تو ہوں ڈی ون سے کہتا ہوں کہ they will not succeed I had a chance to make billions being with them being in the government I didn't make وہ مجھے پتہ ہے what is right what is wrong ان کا ایک left کا وہ رومین فلوسفر ہے اس نے بڑا اچھا کہا لیکن اس نے ایک اور سنس میں کہا ہوا ہے کہ 20 سال میں جو چیزیں مجھے پتہ تھیں 60 سال میں بھی وہ چیزیں وہ ہی رہیں اور لیکن probably وہ جو پیریٹ ہے وہ سپر فلوس تھا پیریٹ ویریفیکیشن کے لیے وہ رہی لائک میں اگر 20 سال میں میں دیکھا نظر چوہان نے کہ بدی کا انجام یہ ہے نیکی کا انجام یہ ہے تو نظر چوہان 63 سال میں بھی یہی چیز دیکھ رہا ہے 63 ان سالوں نے اسے ویریفائی کیا ہے آنہ کہ وہ نہیل سٹی بندہ میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں لیکن وہ بات ادھر کر رہا ہے وہ ایک جگہ بلکہ کہتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ نٹ سے لکی ہے کہ وہ یفوریا میں ہی مر گیا اور یفوریا بیسیکلی is now now یہ دنیا جو ان سی ہے یہ آپ کی زندگی ادھر جو ہے یہ جشن ہے یہ جشن ہے پروائیڈڈ یو گیو سپیرٹ رو پری ڈینس اوبر میٹیریل باڈی فول سٹاپ میں نے دی ہوئی ہے میرے لیے یہ جنت ہے میرے لیے امیٹیریل ہے hereafter is irrelevant for me کبلا what a life i am enjoying what a beautiful nature what a beautiful day i am so happy میری conscience clear ہے آپ دیکھیں یہ کس راج ان کے ساتھ سپریم کوٹ میں ہو ہے میں تو کہتا ہوں کمال ہے یہ یود کو دیکھ نا چاہیے ان کے اپنے ان کے گلے چیزیں پڑھ رہی ہیں oh yes دیکھیں British constitution unwritten کیوں ہے سوچیں نا کیوں unwritten ہے because the social contracts are based on what is moral and what is immoral so it's unwritten what is moral and what is immoral is very clear آپ دیکھیں میں آپ اپنا ایک کیس آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر فائزہ نے پریولیج کمیٹی میں پنجاب اسیمبلی کی یہ ایم پی اے تھی یہ گشتی سی ڈاکٹر آسپٹل والی اور میں نے کہا تھا اس پر مرڈر کا کیس بنا ایک بچی مر گئی تھی ادھر ایمان ملک کا کیس ایمان ملک کو ریپرسنٹ ادھر کر رہے تھے اچھا جی کیا ہوا کہ اس نے میرے خلاف پریولیج کمیٹی میں کر دیا تو یہ سارے رامزاد رانہ سنا اللہ دل یہ سارے کنجر کٹھے ہوگئے انہوں نے پریولیج کمیٹی میں موشن ملیفیڈ انٹینشنز اس کی رونگ ہے کیونکہ میں ایک موریلی کریکٹ کام کر رہا تھا تو اس لیے یہ بالکل غالط ہے ہائی کوٹ میں ایک جج ہوتے تھے وہ میں بھول گیا ان کا نام سیول جج سے بنے بڑا بابو ٹائش آئی سا تھا ای وز ایکسپیکٹنگ کہ وہ پروسیڈنگ سٹے ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی مجھے یاد ہے وہی یہ آرٹیکل سکسٹی نائن کا حوالہ دی انہوں نے کہ جی what is going on inside the national the legislative houses cannot be challenged اچھا اب مجھے مجھ سے یہ بھی پوچھ لیں کہ کیوں نہیں ہو سکتا اس طرح تو legislation ہو کوئی نہیں سکی سپریمیسی آف the parliament پہ بریٹش parliament کو بہت سمجھا جاتا ہے کہ پاور فل ہے کہ جاتا یہ سوال آتا ہے کہ جناب اگر what if the legislature say کہ all the blue white babies to be killed and law pass ہو جاتا ہے تو کسی نے بڑا اچھا جوا اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے law colleges میں law schools میں تو بڑے professors نے بھی اس کے جواب دیا اپنی اپنی اس میں بسات میں جواب دیا تو میں بڑا ہستا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ تو ایک اسی طرح کی چیز ہے کہ میں اپنے خلاف ایک چیز create میں اپنے بیٹے کو کہوں چل یار یلے پسٹول پکڑ کے مجھے گولی مار دیں یہ ماتر پدر کپڑوں کے ازاد اب آج دیکھیں فروغ نائک یہ رضا ربانی ان کے مون سے جھاگ نکل رہی تھی جھاگ نکل رہی تھی جھوٹے فراڈ مکار ان کو نے پتہ بلاول زرداری برماشی فراڈ کرتا عمران خان نے بلکل ٹھیک کہ جناب یہ مشرف نے بڑا گھند کیا وہ دیکھیں کہ سر محل بک گیا تھا وہ عوام کیوں نہیں یہ چیزیں پوچھتی ہیں یہ صرف عمران خان نہیں پوچھ رہے سر محل بک گیا تھا میرے سے پوچھیں دو ہزار دو میں جب مجھے چھوٹی کرائی گئی نیپ سے اور بعد میں میں نے ریزائن کیا کس طرح چودریوں کے اور ان سب کے کیس بند کیے گئے میرے سے علیم خان کے کٹھا چھٹھا پوچھے میرے سے ایک ایک کا کٹھا چھٹھا پوچھے اچھا اگر یہ پھر پوسیبل ہے کہ یہ اس کے ساتھ سکسیڈ کریں تو پھر یہ خدا یوت شوڈ بی ویری کلیر لیکن ایسا نہیں ہے پھر میں یوت کو ایڈوائز کروں گا ہسٹری پڑھیں پھر وہ ڈھائی ہزار سال کی ہسٹری پڑھیں فلسفہ پڑھیں مذاہب کے بارے میں نولیج حاصل کریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی کے حال رکھیں ان چیزوں کو صرف ایک ہی پرسپیکٹیو میں دیکھیں مورل اور امورل پل سٹاف اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے باقی یہ سب میٹیریلزم ہے لڑھانے کی سازش ہے اللہ نے باقی باقی